موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ تو ماسوہ کی بلندی سے جلد لوٹ آنا ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے مہترم ناظرین اپنے پروگرام کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں عیمہ کا مقام معاشرے کے اندر بہت بلند ہونا چاہیے عیمہ کی ذمہ داریاں بہت اہم ہیں عمامت ایک بہت بڑا منصب ہے اس کے بہت اہم تقاضے ہیں اس منصب کی عظمت کی بحالی بہت ضروری ہے اور ہماری تحریک یہی ہے کہ عمامت کا منصب بحال ہو عیمہ کو جو مقام معاشرے کے اندر ہونا چاہیے وہ مقام ان کو دیا جائیں جو ان کے حقوق ہیں وہ حقوق ان کو فراہم کیے جائیں جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اسی حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے عیمہ کی مسائل بے شمار ہیں ان کی پریشانیاں بہت ساری ہیں جب تک کہ ان پریشانی کو ختم نہیں کیا جائے گا جب تک ان مسائل کا حل نہیں ہوگا تب تک کہ عمامت کا یہ منصب اور اس کی عظمت بحال نہیں ہو سکتی ہے عیمہ کے مسائل کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی علماء کرام پھر سے ہماری مجلس میں موجود ہیں میں سب سے پہلے علماء کرام پہ استخبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ عبدالشکور صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں کیونکہ اختتام پچھلی مردبہ آپ ہی سے گفتگو برتے ہوئے ہوا تھا ایک بات ہی آئی تھی کہ ایک عیمہ یونین ٹائپ کی کوئی تنظیم ہو جس میں جو عیمہ کے حقوق کے لیے محنت کرے تو آپ کے ذہن میں کوئی خاکا ہے کہ اس کا کیا کام ہو سکتا ہے کیا کیا کام کرے وہ یونین کے بہت سارے خواہد ہوتے ہیں اس میں سب سے اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے حقوق کی بازیادی یا ان کو حقوق ملنے ہوتے ہیں اس کے لیے کوشش ہونی چاہئے ہیں اور اسی طرح اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے یا اس کے مقاصد میں اس بات یہ ہوتی ہے کسی بھی یونین کے ان پر ظلم نہ ہونے پائے آئیمہ پر کسی بھی قسم کا چاہے وہ زبانی ظلم چاہے وہ جسمانی ظلم چاہے وہ ان کے عزت نفس کا مسئلہ ہو ان کے تمکہ کا مسئلہ ہو ان کے کسی بھی قسم کی حقوق کا مسئلہ ہو ان کے حقوق کی پامالی نہ ہو یہ مقصد ہوتا ہے عام طور پر اور اس مقصد کیلئے شاید یعنی اب تک ہمارے پاس کوئی ایسی آثوریٹی نہیں ہے جو ایمہ کے حقوق کے تحفظ کی بات کرے یا اگر کسی امام پر ظلم بھی ہو رہا ہو تو وہ جائے کہاں پر کس سے بات کرے ہاں اس کا خاکہ کیا ہوگا یہ سوالہ ہے خاکے میں کیا ہے جیسے پہلے بات تو یہ کہ شاید قانونی طور پر ہمیں مشورہ لینا چاہیے تو اس کے لئے قانونی چیزیں کیا ہیں شرائط کیا ہیں اس پر مشورہ لینا چاہیے اور اس کے بعد جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ اس کے جو عہدداران ہیں بنائے جائیں اس کے علاوہ تمام جو علماء کرام ہیں ان کو اس کا ممبر بنایا جائے اور ممبر کے شرائط کیا ہو تمام بات پر تحقی کی جائیں ہو سکتا ہے ممکن ہو سکے تو ان سے کوئی معمولی سی رقم بھی میرا ایک مشورہ ہے باقی لی جائے چلانے کے لیے چلانے کے لیے اور شاید میں تو سمجھتا ہوں کی ٹھیک ہے جیسے ہم بات کریں گے کہ بہت ساری چیزیں تو ذمہ داران کو ادا کرنے چاہیے جو مساجد کے ذمہ داران ہیں لیکن اگر ہماری طرف سے بھی اگر کوئی فنڈ ہو جو ناگیہانی مواقع پر علماء کرام کی مدد کرسکے علاج و معالجہ کے لیے یا پینشن کے طور پر تو اس کے لیے بھی اگر کوئی کوشش اس راہ سے بھی ہو سکے وہ بھی مطلب کی جا سکے باقی اصل یونین کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان کے حقوق ان کو مل جائیں مل جائیں ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہو اس کے لیے مطلب کیا طریقے خاص اختیار کر سکتی ہے کوئی یونین اگر ہو تو شیق ابولاز فیدی صاحب اب جیسے یونین نے ذکر کیا نا کہ جو علماء اور عیماء ہیں انہیں اس یونین کا ممبر بنایا جائے اور ایک تنظیمی دھاجہ وجود میں آئے ایک چیز اور ضروری ہے کہ اس کا ریجسٹریسن بھی کرنا ضروری ہے جی جب وہ یونین ریجسٹرڈ ہوگی وہ تنظیم جب ریجسٹرڈ ہوگی تو اس کی اہمیت ہوگی اس کی آواز زوردار ہوگی اور ریجسٹرڈ ہونے کے وجہ سے اس کے قدم مضبوط ہوں گے اور یہ تنظیم کبھی کبھی چارہ جوئی بھی کر سکتی ہے محکمے میں عدالت میں ایک چیز بھی ضروری ہے اس مطلب پانچ چھوٹے سے ایک بات کہہ کے آئے کہ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے ایک نائنصافی ہماری طرف سے بھی نہ ہو اگر کسی کی غلطی ہوگی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ علمائی طرف سے غلطی ہوگی دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی بدنامی کا کوئی پہلونا ہوگی کہ اپنے ہاں حاصل کرنے ہیں اس میں اسلام مسلمانوں کی بدنامی کا کوئی پہلونا ہوگی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی انقلابی طرح کا یعنی جو مزدور یونین کی طرح کی یونین اور ایک تو اس طرح کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کم از کم ذہن سازی تو ہو کیونکہ امام کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ممبر پہ کھڑو کر کے اپنی حقوق بیان کریں کہ میری تنخواب بڑھنی چاہیے تو امام خود تو نہیں کر سکتا جو ہمارے ہاں بات ہے کہ ذمہ داروں کی ذہن سازی ہونی چاہیے مختدیوں کی ذہن سازی ہونی چاہیے ابھی فی الحال تو ایک کی ذہن سازی کے لئے بھی کوئی میدان نہیں ہے عام طور پر علماء اس موضوع پر بات نہیں کرتے ہیں ہم یہاں بے کوئی فکر کر رہے ہیں ورنہ یہ موضوعات کا نا آپ لے بہتر ہے یہ راستہ اتنا آسان بھی نہیں ہے حملی میدان میں ٹھیک جیسے آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کہا کہ ذہن سازی کی ضرورت ہے اس میں علماء کرام کی ذہن سازی آئیمہ کی ذہن سازی عوام کی ذہن سازی ذہن سازی ذہن سازی ہو کہیں پر اگر امام میں اور ذمہ داروں میں اختنازات ہو رہے ہیں تو امام کے پاس کہیں کوئی آثوریٹی تو ہوگی وہاں پہ وہ رجوع کر سکتا ہے یعنی بعض جگہوں پہ تو یہ تک دیکھنے میں امام صاحب کو مار دی ہے جگہ پر ابھی یہاں پر لوگ ڈاؤن میں ایک مسجد کا مسئلہ آیا کہ وہ فابندی کی قومت کی طرف سے تھی تو ذمہ داروں نے کہا تھا کہ کسی کو داخل مت ہونے دو تو امام صاحب نے تعلی لگایا وہ تھا کڑی ون کی ہوئی تھی اب وہ اس پر غصہ کر کے مسئلہ نے امام صاحب کی پٹائی کر دی تو اب وہ بیچارہ کہاں جائے گا کس سے رجوع کرے گا کوئی ایسے آثوریٹی تو ہے نہیں کہ اس کے حضور میں جا کر کہ کوئی اس کی طرف سے اس کا مقدمہ لڑے یا اس کو انصاف دی لائے اور ایک واقعہ مجھے بھی ادا ہے ایک مسجد میں ایسی ہی جھگڑا ہو گیا امام موزن اور مسئلہان کی بیچ میں تو ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اگر اس کی گلتی ہوگی موزن کی یا امام کی میں اس کو ماروں گا اس کی گلتی ہوگی تو میں اس کو ماروں گا تو ایک عام آدمی اس تنازع کو حل کر رہا جبکہ یہ مسئلہ جانا چاہیے یونین میں یا تھارڈ پارٹی کے پاس کمیڈی کے پاس لیکن جب کوئی راستہ نہیں ہے تو ایک عام آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے میں ماروں گا تو اس میں اس کی توہین بھی ہے اور اس کا یہ کام بھی نہیں ہے اور وجہ یہ ہے کہ ایسا کوئی سٹیج نہیں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا نا کم سے کم تنخواہوں کا میار ایک ہو تو ہوگا کہ کتنا میار ہونے چاہیے تنخواہ کا کوئی مسجد والے اگر کم تنخواہ دے بھی رہے تو کم از کم ان کو تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم میار سے کم تنخواہ دے رہے ہیں ابھی جب کوئی میار نہیں ہے تو پانچ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار دس ہزار جو مرضی میں آتا ہے وہ دیتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کم دے رہے ہیں بلکہ ان کو تو لگتا ہے بھی ہم دے کر کے احسان کریں سات ہزار روپے دے کر کے جب ایک یونین ہوگی اور کسی الگ الگ جو ہے ذرائع کا استعمال کر کے وہ ایک سوچ یہ بنائے گی کہ بھئی میاری تنخواہ اتنی ہوتی ہے تو جو اس سے کم دے گا اس کو کم سے کم امام کے پاس بھی تو کوئی ایک ثبوت ہوگا کہ بھئی دیکھو میاری تنخواہ اتنی ہوتی ہے امام کی تو یہ سارے فوائد حاصل ہو سکتی ہے اسی طرح ٹائمینگ کیا ہو کتنا وقت امام دے کتنا وقت دے کیا سہولیات ان کی ہونی چاہیے وہ بھی تیہو تمام بات اگر کچھ روشنی میں آئیں اور اگر کسی مسجد والے نہیں اتنا دے سکتے ہیں تو انہیں کی طرف سے جہاں ایک طرف ہی اہدایت ہو سکتی ہے کہ ہمارے امام پہ نہیں جائیں گے علماء نہیں جائیں گے بائیکارٹ نہیں کرنا ہے بلکہ ایک شرط رکھنا ہے کہ جب تک آپ اتنی تنخواہ نہیں دیں گے کیونکہ آپ اہل ہیں یہ یونین کب کہہ سکتی ہے جب جانچ پڑھتال کے بعد دیکھیں وہ اتنا دے سکتے ہیں پھر بھی نہیں دے رہے تو نہیں دے سکتے ہیں تو یونین یہ ہدایت جاری کرے گی کہ آپ دیں نہیں تو ہمارا کوئی بھی وہاں پہ نہیں جائے گا اور اگر واقعی وہ دینے کے اہل نہیں ہیں تو یونین خود ان کا تاؤن کر سکتی ہے ہاں تاؤن کرا ہے بھئی جب اتنے سارے ادارے چل سکتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بھئی پھلا مسجد کمزور ہے تو یونین یہ کام کرے گی بھئی اصحاب خیر یہاں کے امام صاحب کمزور ہیں اور مقامی لوگ بھی اتنے کمزور ہیں تو یہاں دو ہزار تین ہزار امام صاحب کو ایکشٹرہ باہر سے دلائے جائے تو اس کے فوائد بہت سارے ہیں پھر مسئلہ یہی ہے کہ اس پر اہمہ کو متحد ہونا چاہیے مرنہ وہ جو متحد ہو تو بدل ڈالو نظامِ گلچن ان کشیر ہو تو مروں شور مچاتے کیوں صورتحال یہی ہے نا کہ آپ دیکھئے صرف ذمہ داروں کا مسئلہ نہیں ہے بہت ساری مسجدوں میں یہ دیکھنے میں آیا کہ امام صاحب جو ہیں وہ ضد کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے پندرہ آزار تنخواہ سے کم میں میں نہیں لگوں گا دوسرے کسی عالم صاحب کو پتا چلا تو انہوں نے کہا مجھے دس ہزار پہ ہی رکھ لو ایک مسجد میں سننے میں ہے کہ امام صاحب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ میری ذمہ داریاں بہت ہیں جو میں پڑھا رہا ہوں تو ازان کی ذمہ داریاں میں نہیں ادا کر سکوں گا تو دوسرے صاحب آئے کہا مجھے اتنا دیدوں میں ازان بھی دے دیا کروں گا تو جب اہمہ خود آپ نے ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ مجھے صرف کھانے پہ رکھ لو کھانے پہ رکھ لو آپ یہ سوچیں گے آپ گرا کر کے رکھیں اور کوئی آ کر کے آپ کو اٹھا دے تو ایسا نہیں ہوگا اور اس میں یونین کا ایک کام یہ بھی ہوگا کہ ایک عالم ایک عالم کو توڑنے نہ پائے ابھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم کہیں پہ اچھا خاصہ کام کر رہا ہے اور دوسرا عالم جا کے ذمہ داروں کو چاہا کے بہلا خوصلہ کے اور اس کو ہٹا کے وہ جگہ لے لیتا ہے تو یونین ان سب باتوں پہ بھی نظر رکھے گی یہ ایسا نہیں کہ صرف ذمہ داران پہ اس کے نظر ہوگی ایمہ کی بھی اصلاح کرے گی اگر ذمہ داران کسی طرح کمزور ہے تو ان کا بھی تاؤن کرے گی ایک بہت بڑا کام اس یونین کی طرف سے ہوگی اب یونین تو ایک خیال ہے اب یونین بنائے گا کون ہم جیسے لوگ ہی کوئی اگر اقدام کریں اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی اگر امت کی خیرخواہی میں علماء کی خیرخواہی میں قدم آگے بڑھاتا ہے ایک بات میں کہوں جب ذمہ داران یونین بنا سکتے ہیں تو ایمہ کی نہیں بنا سکتے ہیں کیوں نہیں بنا سکتے ہیں ایسی مثالیں قائم کر دی ہے ادار والوں نے اپنی یونین بنا کر رکھی ہے مساجد والے اب اس کرونا کے ماحول میں دیکھیں بلا تفریق مسلح و ملت سارے منتظمین اور محتمین سب ایک پلیٹ فارم پہ آگے ہم کسی کو نکال دیتے ہیں کسی کے تنخواہیں کم کر دیتے ہیں سب ایک پلیٹ فارم پہ آگے یہاں تک سننے میں آیا کہ بعض مدرسے کی منتظمین دوسرے مدرسے کی منتظمین کو ٹوک رہے ہیں کہ ہم لوگ تنخواہ نہیں دے رہے ہیں آپ کیوں تنخواہ دے رہے ہیں آپ کے تنخواہ دینے کی وجہ سے ہمارا عشقہ ہم سے بھی تنخواہ دے رہے ہیں منتظمین آپ نے مفادات میں ایسے منتظمین جو آپس میں بہت اختلاف رکھتے ہیں لیکن جہاں آپ نے مفادات کی بات آئی سب ایک ہو گئے کرونا سے پہلے ایک دوسرے کی خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کی خلاف بولنا اور لوگوں کو رہا لانا ان کا کام تھا لیکن جیسے بات آئی مدرسین پر علماء پر تو ہاتھ ملا لیا دونوں نے اور ایک ساتھ ایک اسٹیج پر سب کھڑے ہو گئے تو ہم علماء اعیمہ کیوں نہیں ایک اسٹیج پر آ سکتے آنا چاہیے ان کو ایک بات یہاں پر یہ بھی آئی ویسے یونین کا قیام مشکل ہے سبر آزما ہے یہ بھی یہ سوچنا ہوگا اگر اعیمہ یونین قائم کریں گے تو ان کو بہرحال بہت سے اعتراضات کا نشانہ بنائے جائے گا یہ بھی آپ جان لیجے ہیں تو یہ اقدام کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اعیمہ حضرات اپنے اندر تھوڑی سی جرت حمت پیدا کریں گے کہ بھائی کوئی بھی اہم کام غیر مصبوخ کام جب آدمی کرے گا تو بہرحال وہ نشانہ بنائے کے ضرور ہے نا آسان کام نہیں ہے یہ بھی آپ جان لیجے ہیں اس لیے کہ مدارش کے ذمہ داران جو اقدام آگے بڑھائے گا اس کو بہت سا بھی نشانہ بنائے گا مساجد کے مرتبولی حضرات معلوم نہیں کیا کہ کہیں گے دی دی اچھا یہ جو فکرہ ہے اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج کے جو اعیمہ ہیں ان کی حیثیت ایک عجیر کی ہے کوئی یہ نہ پسے مندر بیان کرے کہ اماموں کی بھی کہ انہوں کیسے ہو سکتی ہے امام تو مسجد کا ہوتا مسلح کا ہوتا لیکن آج امامت ایک پورا پیکج ہے بہت سارا کام ہے پیشہ ہے پیشہ ہے تو اس کی حیثیت ایک عجیر کی ہے تو جب عجیر کی ہے تو دنیا بھر میں ہر عجیر کی ایک یونین ہوتی ہے عجیر یعنی مزدور جو کام پہ لگا ہو اسے ایک بات ہی عرض ہے امی مساجد کی تنظیم یا یونین کا انداز وہ نہیں ہونا چاہیے جو بعض انقلابی تنظیمیں ہوتی ہیں اسے میں ہم نے کہا کہ وہ ذمہ داران کے ساتھ بھی تاؤن کریں گے یہ شروع میں نے کہا علمی کاموں میں بھی تاؤن ہو جیسے امام کا معاملہ ہوتا ہے یہ بھی تو ضرورت ہے جیسے مواد کی فرہامی ہے خود بات کے لئے یہ سب کام جب کام شروع ہوگا کوئی قدم آگے بڑھے گا تو خواہ کا بنے گا ان خواہوں میں رن بڑھی جائیں گے مختلف ہوگائیں گے جیسے ہمارے جیسے سبت کسان یہ تو متفق ہے کی ہونا چاہیے جیسے کسان یونین کا انداز ہے ہاں ہاں نہیں وہ اس انداز کا وہ طریقہ صحیح نہیں ہے ہم نے شروع میں کہا کی کوئی کلابی یا کوئی وہ جو ہے لال سلام ٹائپ کی کوئی تحریک نہیں نہیں مطلب وہ شرافت تقدیو اس میں نے کہا یہ ذہن سال سنجیدگی یہ ساری چیز ہیں رکھنا ضروری ہے لیکن واقعی معنوں میں اگر کسی ذمہ داروں نے ظلم کیا ہے تو قانونی اعتبار سے شریع اعتبار سے جو کچھ بھی بن سکتا ہے یہ انہیں ان کو کرنا چاہیے بھئی جیسے ایسا نہیں کسا ہوا کرتے تھے پرانے زمانوں میں تو کہیں کہیں اتھارٹی بھی ضروری ہوتی ہے کوئی ایک سلطہ بھی ضروری ہوتا ہے ایک بات یہ بھی آئی شیخ بہت ساری مساجد تو یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس فنڈ ہی نہیں ہوتا ہے ہم تو نہیں دے سکتے ہیں واقعیتاً کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے فنڈ یا کبھی فنڈ نہیں ہونے کی ذمہ دار خود جو ہیں وہ ذمہ داران ہوتے ہیں یا بہت ساری مساجد والے کہیں ہم نہیں دے سکتے اتنا پیسہ نہیں دے سکتے پچاس ہزار ہم نہیں دے سکتے امام کو اس کا کیا حل ہے اصل میں اس حسلے میں اس کا دو حل ہے میرے نظر میں ایک تو یہ ہے کہ جو یونین ہوگی تنظیم ہوگی وہ تنظیم اصحاب خیر کو متوجہ کرے کہ بھئی فلاں مسجد کے پاس آمدنی کم ہے آمدنی کے ذرائع نہیں ہے اس کی مدد کرو تاکہ اپنی اشتاف کی تنخواہ بنیاں کر سکے ہو دوسری بات یہ ہے کہ جو مسجد کے ایمہ حضرات ہیں وہ بھی اپنے ماحول میں جس علاقے میں مسجد ہے لوگوں سے تاؤن لے گے مسجد کے لئے تو ایمہ بھی کام کر سکتے ہیں ایمہ کے درہ لیکن ادارے کے لئے تحصیل رکون کا کام کرتے ہیں تو میں رخواہ لیے کہ ایمہ بھی کام کر سکتے ہیں یونین گوھا رہے اور ایمہ کو بھی استعمال کریں اس سسلے میں اور ایمہ کو دلچسپی لینا بھی چاہیے اس لئے اس سے خود ایمہ کا ماددی مفاد باوشتہ ہے شیخ کے فائد صاحب یہ جو حضر کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈی نہیں ہے تو اس کے لئے میرے پاس بھی دو حل ہے دو پرالگ ہے سب سے پہلا یہ کہ جو کمیٹی بنتی ہے جو ذمہ داران ہیں ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں جو عہدہ دیا گیا ہے کیوں ہمیں کچھ کرنا ہے ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے ٹرسٹی صدر ہاتھ پہ ہاتھ درہ سے بیٹھا ہوا پیسہ نہیں ہے کہاں سے دو کیا آسمان سے پیسے برسیں گے آپ کو ایک ڈیوٹی دی گئی ہے ایک ذمہ دار بنا گیا ہے تو آپ اپنا خون پسینہ ایک کر دو اب کوئی ایک آدمی چار شادی کر لے اسے بیٹھا رہے بولے پیسہ نہیں کہاں سے تم کو خرچہ دوں تو چار شادی کیا ہے تو خرچہ بھی تو اس کو کچھ کرنا پڑے گا تم دم کرنا پڑے آدمی نے چار بچے پیدا کر دیے اب بچوں کو کیا ایتیم کھانے میں بھی پیدا دے گا تو جب اس نے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے تو اس کو اپنا فرض بھی نہیں مانا چاہیے ہمارے یہاں جو بھی ٹرسٹ ہے اس میں کتنے لوگ ہیں جیسا کہ شیخ نے کہا تھا ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرا نام ٹرسٹ میں ہے میرا نام ٹرسٹ میں ہے تو اس میں ہر شخص اپنی سطح پر پوشش کرے کوئی بھی ٹرسٹ اگر پوری طرح سے ایکٹیو ہو جائے تو اس کے پاس یہ کہنے کا عذر نہیں ہوگا کہ ہمارے پر پیسے نہیں ہیں صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو جب خلیفہ بنائے گیا تو خلیفہ بننے کے بعد وہ اپنا کپڑا اپڑا لے کے مارکٹ جانے لگے تو ان کو روکا گیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں بولے اگر میں مارکٹ نہیں جاؤں گا کاروبار نہیں کروں گا تو میرے بچے کہاں سکھائیں گے تو صحابہ نے کہا کہ اگر آپ مارکٹ جائیں گے تو ذمہ داری کن سوالے گا تو انہوں نے ان کا بیجنس چھوڑوا دیا اور کہا کہ آپ کے گھر کے اخراجات ہم آدھا کریں گے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آج کے زمانے میں آپ نے کوئی ذمہ داری لی ہے تو اس ذمہ داری کو نبھانے کے ساتھ آپ بیجنس کرنے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ کے سامنے دو ہی اپشن ہو یا تو بیجنس کر پائیں گے یا ذمہ داری نبھا پائیں گے تو یا تو بیجنس پکڑی ہے یا تو بیجنس چھوڑ کے فل ٹائم اس میں آئیے اور دوڑ دوڑ کے دور ٹو دور جا جا کے لوگوں سے مل کے اس کا انتظام کیجئے تم کہیے کہ پیسہ آ رہا کی نہیں آ رہا ہے آپ اپنا بیجنس کر رہے ہو اپنی تجارت میں لگے ہو اور کہتے ہو پیسہ نہیں کہاں سے دو تو کس بات کی ذمہ دار ہو یہ آپ کے باپ دادا کی غراست تو نہیں لے کے بیٹھ گئے ہو یہ قوم کی ایک امانت ہے اگر آپ صدر ہو ذمہ دار ہو تو اپنی ڈیوٹی نبھاؤ نہیں نہیں بھا سکتے ریزن کرو دوسرا بند آئے گا وہ کرے گا اور یہ معاملہ صدر کا نہیں ہے مرحبہ یہ ہے یہ مساجد کی متولیوں کو تجارت سے روکنے کے بات نہ کیجئے میں تجارت سے روکنے کے بات نہیں کرتا میری بات کیا ہے کہ تجارت کے ساتھ اگر یہ ادا کرسا تکرے نہیں کر سکتا ہے تو ریزن دے ایک دوسرا آدمی کھڑا ہے جو اپنی تجارت ہی کر سکتا اس کو بھی سوال سکتا ہے لیکن ایک آدمی ہاں یہ نہیں کر رہے ہیں کہ تجارت رکھ دے لیکن اگر ایک آدمی بیٹھا ہوا صفحات پہ حادرے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے تو ایسا ہوتا ہی ہے صرف اپنی دکان پہ بیٹھا ہی ہے یہی ہو رہا ہے ورنہ ایسے ادارے ہیں ایسی مثالیں ہیں ذمہ دارے لوگ ہیں وہ فل ٹائم ان کے پاس کوئی تجارت نہیں فل ٹائم دور دھوٹ کے محنت کر کے بندوبست کر رہے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو تجارت بھی کر رہے ہیں اور اپنے تعلقات کا استعمال کر کے رقم بھی فرام کر رہے ہیں ایک مطولی اگر اچھا تاجر ہوگا اگر ایک مطولی اچھا تاجر ہوگا یہ بہت اہم بات ہے کہ ذرائع موجود ہے اگر ذرائع موجود نہیں ہوتے تو ایک مسجد جہاں پر اگر اگر ایک مطولی اگر اچھا تاجر ہوگا تو تجارت کرے گا وہ بھی پیسہ دے گا کون سمسلہ ہے میں ایک بات شیق نے بہت اہم بات کہی کہ ذرائع موجود نہیں ہوتے تو ایک ہی مسجد ہے وہاں پر امام کی تنخواہ ہوتی ہے دس ازار روپے اور اسی مسجد کی طرف سے سالانہ پروگرام ہوتا ہے اجلاس عام ہوتا ہے وہاں پر پانچ لاک روپے خرچ ہو جاتے ہیں پانچ لاک روپے آپ جمع کر لی جاتے ہیں سال بھر میں اجلاس کرنے کے لیے اور امام صاحب کے لیے آپ پیسہ نہیں جمع کر سکتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہنچتے ہی نہیں یہ جاتے نہیں ذہنیت نہیں ذہنیت ہوگی تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے مسجدوں میں لاکھوں روپے جو ہے صرف تزین و آرائش میں خرچے کر دی جاتے ہیں اور اسی جہاں پر لاکھوں روپے خرچے ہوئے کالی میں اور پانچ پانچ لاکھے دروازے لگ رہے ہیں اور ہر سال جو ہے وہ پینٹ ہو رہا ہے اور جب امام کی تنخواہ کی بات آتی ہے تو بارہ ہزار سے اگر امام صاحب کہتے ہیں میرا پندرہ کر دو تورونہ شروع کر دے دیں گی پیسہ نہیں یہ صرف میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ جو ذمہ داران ہیں وہ بھی اکٹی ہوں اور وہ بھی اس بارے میں کچھ کریں اب دو ترے سے ان کا کام ہو سکتا ہے یہ تو لوگوں سے مل کے اندرام کریں اور اس کے ساتھ اپنی طرف سے بھی ایک بڑا حصہ دیں گے اور دوسرا ایک جو چیز ہے کہ کیسے مسجد کا خرچ پورا ہو وہ مسلیان کی ذمہ داری ہے کہ جو نماز پڑھنے آتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جیسے ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں گھر کا بھارا دیتے ہیں لائٹ کا بل دیتے ہیں پانی کا بل دیتے ہیں انٹرنٹ کا دیتے ہیں سب کچھ دیتے ہیں تو ایسے مسجد بھی ہم استعمال کر رہے ہیں مسجد اب یہ پرانے زمانے کی طرح مسجد تو ہی نہیں مسجد نبی کیا آؤ پڑھ کے چلے گے آج کی مساجد اخراجات مانگتی ہیں تو آپ کے لئے فنکھا چلنا ہے آپ کے لئے ایسی چلیئے آپ کے لئے چٹائیاں ہیں آپ کے لئے امام ہے آپ کے لئے معزین ہے آپ کے لئے صاف صفائی کرنے والا آپ کے لئے پانی ہے اتنی ساری چیزوں کا بندوبست کیا گیا آپ کے لئے تو اس میں آپ بھی اپنی حصے کی رقم ادا کرو ایک جملہ بولتے رہتے ہیں علماء کے تعلق سے لوگ کہ علماء خیرات خور ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں اگر گور کر کے دیکھا یہ آئے زمینی سطح پر تو یہ عوام یہ قوم زکاة خیر معلوم ہوتی ہے ایک عالم کا جو حق بنتا ہے بچارہ وہ بھی نہیں لے رہا ہوتا بیس ہزار کا کام کرتا ہے دس ہزار بھی اس کو نہیں ملتا ہے دس ہزار وہ اپنی کھلا رہا ہے کی کھا رہا ہے اس کو بیس ہزار ملنا چاہی دس ہزار ملنا تو کہے کیوں دس ہزار دے رہے اس کا دس ہزار خون کھا رہی ہے اور اسی مسجد میں دیکھیں کچھ چار پانچ لوگ بچارے مدد کرتے ہیں اللہ والے ان کی مدد پر پوری مسجد بھری ہوئی ہے کون کھا رہا ہے زکار کون کھا رہا ہے دوسروں کے اعتیاد وہ امام کھا رہا ہے کیوں لوگ کھا رہے تو کتنے لوگ ہیں وہ بل اب سینہ تان کے بولتے ہیں کہ یہ تو مل بھی کھاتا ہے دوسرے کی ٹکڑے پر پلتا ہے ہم تو کسی کی نہیں کھاتے ارے بھائی آپ سیٹھ ہو پیسے والے ہو گئے نمال پڑھ کے اے سی چالو کر کے نکل گئے کس کا کھایا کون بھائی بل بھائرہ اس کا آپ بھی تم دوسروں کے ٹکڑے پر پلنے ہو تو یہ غیرت ہونا چاہیے مسجد میں کہ آج یہ فیل میں نہیں مسجد چل لئے یہ اپنی پیشے خرچہ مانگتی ہے اور ہم نہیں دے رہے ہیں تو دوسرا کوئی دے رہا ہے ہم نے مسجد کا جو استعمال کیا دوسرا کوئی دے رہا ہے تو یہ ذہنیت پیدا ہو جائے بیدار ہو جائے تو ہر مسئلے کچھ لکن دے گا دے گا تو کہاں سے کمی رہ جائے گی مسجد میں شیخ عبدالشکور صاحب مختصر ہیں جو آپ چاہتا ہوں ابھی ہمیں سوالات کے ایک رہے گئے ایک بات یہ کہی جاتی ہے نا کہ زیادہ تنخواہ مانگنے اخلاص کے خلاف ہیں آپ تو نبیوں اللہ کام کر رہے ہیں ایک کام کرتا ہوں تو اس میں اللہیت ہے خدوص ہے نہیں ہے آپ اس کو کبھی بھی میری تنخواہ سے مجھو لے کیونکہ اس کا میں اللہیت میں کام کر رہا ہوں اخلاص کے ساتھ کم کر رہا ہوں یہ فیصلہ آپ کریں نہیں سکتے آپ کا کام ہی نہیں فیصلہ آپ نہیں کر سکتے تو میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں جو امامت خطابت اللہ تعالیٰ کے لئے کر رہا ہوں میں جو مانگ رہا ہوں وہ میرا حق ہے آپ میری عجرت دے رہے ہیں آپ نے مجھے کسی جگہ مقرر کیا ہے میرا وقت لیا ہے میری صلاحیتیں آپ نے لیا ہے تو اب اس کا مجھے عجر دے رہے ہیں اور تو کسی کام پر مجھے عجر لینے کا حق ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ حق جس بات پر عجر لینے کا ہے وہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے اور صحابی جو مشہور حدیث ہے اور صحابی نے پورا ایک ریور لیا ہے رقیہ پر پورا ایک ریور لیا ہے تو یہ جو بات ہو رہی ہے تو یہ عجر ہم کسی کتاب اللہ کے پڑھانے پر نہیں ہیں کیونکہ کتاب اللہ کے پڑھانے امامت کا کوئی عجر پڑھانے کا کوئی نہیں دے سکتا تو اصل عجر جو ہے وہ وقت کا ہے اور صلاحیتوں کے استعمال کا ہے آپ نے کسی کو کسی ایک نظام میں بان کر رکھا اس لئے اس کا حق بنتا ہے کہ اسے دیا جائے چیز اور ہے کہ ہمیں جو اس وقت کسی امام کو یا کسی خطیب کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ آسائش نہیں ہے اس پر ہم لوگ آسائش والی بات پر ہم لوگ آئیں گے یہاں پہ میں ایک جملہ بول دوں ایک ہوتا ہے دین کا کام اپنی طرف سے کرنا ایک ہوتا ہے دوسرے سے کروانا تو جب اپنی طرف سے کرنا ہو چاہے ہم ہو چاہے آپ کو کرو فری میں لیکن آپ فری میں کرنے کا مطلب ہے کہ آپ دوسرے کو ہائر کرو دوسرے کو بلاؤ بلانے کے بعد دولینے اب تم فری میں کرو تو یہ تو کہیں صیرت میں یا کہیں مثالیں ملتی ہیں انبیاء اور رسول کی تاریخ پڑھیں گے تو انہوں نے بھی کبھی کوئی کام کروایا ہے کسی کو ہائر کیا ہے چاہے دینی کام کے لئے تو اس کی حجرت دی ہے اس کا فل دیا ہے انبیاء کے بارے میں جو کہتے ہیں نبی تو اجریا اللہ اللہ ہمارا عجر تو اللہ تک کی طرف ہے انبیاء کوئی اپنے جو ہے ان کو کچھ نہیں ملتا تھا خالی ہاتھ رہتے تھے اس کے بارے میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیں ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ملتا تھا خمس من کا حصہ تھا کی نہیں غنیمت میں جو پانچوہ حصہ ہوتا کی ضرورت ہے وہ تو پوری ان کی ضرورت ہے تو جب وہاں پہ ایک حصہ تے کر رکھا تو اب دوسری جگہ نہیں ہے ہمارا بھی کوئی بیت المال تنخائطیں کر دے پچاس ہزار ایک لاتھ اس کے بعد مسجد والا کہیں گے ہم آپ کو نہیں دیں گے من دے من دے تو اللہ نے ایک الگ جگہ سے اس کا بندبس کر کے رکھا ہے اچھا اگر یہ بھی ایک بات ذہن میں آتی ہے نا کہ بھئی اگر آپ کو لگتا ہے امام اخلاص سے اللہ کے لئے کام کریں تو پھر امام کے لئے بھی سب فری کر دو بنیا اس سے پیسہ نہیں لیں ڈاکٹر اس سے فیس نہ لیں اسکول والے اس سے بچوں کی فیس نہ لیں موالجہ اس کا فری ہو جائے رہائش کے لئے اس کے قرائے نہ لیا جائے بھئی وہ اللہ اللہ کے لئے فری کر رہا ہے تو وہ دین کا کام کر رہا ہے تو تم بھی اس کے لئے سہولیات فری کر دو پر سہولیات فری ہونا تو دور کی بات ہے صورتحال اس طرح کی ہے کہ کبھی پا جاتے ہیں امام کو عالم کو تو ضرورت سے زیادہ ہی رپیٹ لیتے ہیں کہ آپ کو تو ہم گنی امام بچارہ وہ کسی پہچان والے کے پاس چلا گیا تو وہ تو دام کم نہیں کرا پاتے تو اس سے زیادہ ہی لے لیتے ہیں تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ امام اخلاص سے کام کر رہا ہے اللہ کے لئے تو پھر اس کی ضروریات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے پوری ہونی چاہیے اچھا ایک بارش ایک اخلاص ہی کے حوالے سے ذہن میں یہ آتی کہ اخلاص صریف امام کے اندر ہونا چاہیے ڈاکٹر ہے اس کو بھی تو اخلاص ہونا چاہیے اصل ایک چیز یہ ہے سنی ایک چیز یہ ہے اخلاص ایک چیز ہے اجرت یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں مدیس صاحب نے کہا ایک ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر میں اخلاص ہونا چاہیے اب اخلاص کے معنی یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو آدمی پیسہ نہ دے کوئی شخص ہے نا تو اخلاص الگ ہے اجرت الگ ہے جب متولی حضرات نے کسی شخص کے امام بنا لیا ہے اب اس کے ایسے عجیر خاص کی ہو گئی ہے اب ایک عجیر کی معاشی کفالت کرنا بھی متولی کا کام ہے عجیر کا آسان ترجمہ کیا ہوگا مزدود کیا بولیں گے اسے عامل کام کرنے والا اب کوئی متولی یہ کہے کہ بھئی تم میرے عجیر ہو میں تم سے کام لے رہا ہوں لیکن اخلاص کا تقاضی ہے کہ تم اسے مزدوری کم لو یہ بڑی مملبت ہو جاتی ہے نا آخر بیچارے امامی سے اخلاص کے حالے سے مزدوری کم لینے کی بات کی جاتی ہے ڈاکٹر سے نہیں دکانداروں سے نہیں اچھی بات کہی ہے کیا کسی دکاندار سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اخلاص سے کام کیجئے کم لیجئے آپ سے بنیا کو بول دیا جائیں کہ کھانا کھلانا تو بہت سواب کا کام ہے تو تم کیوں اسے ایک مثال جیسے غازی ہے کوئی شخص ہے غازی ہے وہ اس کے لئے اخلاص کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ وہ جان کی بات آگا رہا ہے اور اس میں بہت ساری حدیث سے کہ جان اخلاص نہیں ہوا تو نبی نے فرمایا کہ جہنم میں ہے تو اب لیکن غازی کے لئے ایک طرح سے عجر رکھا مال غنیمت کے طور پر اگر صرف یہ ہوتا کہ آخرت میں عجرت لینا ہے تو مادی غنیمت کا یہ تصور ہی نہیں ہوتا اسلام میں ایک جملہ میں اس قمال پھر ہوئے ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ اخلاص کے حوالے سے امام کو افلاص کے غار میں نہ دھکے لئے اس جملہ پر ہم اپنے آج کے اس اپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں اس پر گفتگو باقی ہے بہت سارے سوالات ہیں بہت سارے اترازات ہیں بہت سارے شبہات ہیں انشاءاللہ اگلے اگلے اپیسوڈ میں اس کو ہم کبر کرنی کوشش کریں گے یہ بہت اہم موضوع ہے خاص طور پر اس لئے اس موضوع کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ عام طور پر یہ موضوع زیر بحث نہیں آتا امام کے لئے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے حقوق کی بات کریں تو کم از کم ہم لوگ یہاں پر ہیں موجود ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جو باغیتہ خود امامت سے جڑا ہوا ہو تو کسی کو یہ نہ لگے کی جو ہے اپنے مفادات پر ہی بات ہو رہی ہے امام قوم کا حصہ ہے جیسے قوم کے سارے طبقوں کی حقوق کی بات ہوتی ہے امام کی حقوق کی بھی بات ہونی چاہیے انشاءاللہ اترالہ اس موضوع پر مزید گفتو کریں گے ہم نے پچھلے بھی اپیسوڈ میں تنخاؤں کی مسئلے پر گفتو کی تھی ہمارے جو ناظرین سن رہے ہیں وہ اگر ذمہ داران ہیں تو ان کو ذرا سا خوش کی ناخون لینے چاہیے جو ہمارے ناظرین ذمہ دار نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو ہمارے ویڈیوز ہو رہے ہیں اور مساجد کے حوالے سے جو ہماری سیریز چل رہی ہے وہ ذمہ داروں تک بھی پہنچائیں اہمہ تک بھی پہنچائیں تاکہ ذمہ داروں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو اہمہ کو اپنے حقوق کا احساس ہو ہماری اس پروگرام کی سیریز کے سارے ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے آئی پلس کے چینل پر تو آئی پلس کو سبسکرائب کریں اس کی ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسری لوگوں تک بھی پہنچ سکے انہی باتوں پر آج کی اپیسوٹ کا اختتام کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ